السلام علیکم میریوٹو فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور مزی میں ہوں گے آج میں بنانے جارہے ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار سلائیڈر تو چلیے ریسپے کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے دو کپ منس بیف جس کو سمپل مینی نمک اور ایک چمچ ریٹ چلی فلیکس ایک چھوٹا چمچ جنجر گارلک پیس ڈال کے کک کر لیا تھا اس میں کچھ بھی آپ نے آئل ایڈ نہیں کرنا ہے جو فیٹ قیمے کے اندر ہے وہی ریلیز ہوگا تو اس کو سمپل کک کر لینا ہے انٹر ہمارا بیف ٹینڈر ہو جائے ایک پین لیتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل ساتھ گیا ہے ایک ٹیبل سپون منسٹ کارلک یہاں پہ آپ ادرک لیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا ساٹے کر لینا ہے اس کے اندر ایڈ کی ہے ایک بڑے سائز کی انین چاپٹ کٹی ہوئی تو اس کو بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور ساٹے کر لینا ہے بلکل ہلکا سا ساٹے کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اب میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا چار ٹیبل سپون فلاہر جو کے کلپ مجھ سے مس ہو گیا تھا تو سمپل آپ نے یہ ایڈ کر کے ہلکا سا ساٹے کرنا ہے جب تک کہ اس کا اچھی سے خوشبوں آنے نہ لگ جائے اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک کپ ملک جو بلکل ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے ویسک کی مدد سے ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے تو آپ نے ایک ساتھ پورا دودھ نہیں ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ہلاتے جانا ہے اس میں اب کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون بلک پیپر اس کو بھی اچھی تریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس طریقے کی ہے 1 ٹی سپون پارسلے یا مکسٹ ہرپ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں اور یہاں پہ آپ سپائسز کو اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں ہماری سوس پک چکی ہے اور یہ کافی تھک ہو چکی ہے ہمیں بلکل تھک نہیں کرنی ہے اس میں اب ایڈ کرتے ہیں منسٹ بیپ جو ہم نے پہلے سے ہی کوک کر کے رکھا ہوا تھا یہ ریسپی بہت ایزی ہے بنانے میں اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹی ٹائم پارٹی میں یا اگر آپ کا دل ایسی شام میں چائے کے ساتھ کچھ لینے کا چاہرہ آؤ تو یہ پرفیکٹ ریسپی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کا یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہاں پہ ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں ٹو ٹیبلی سپون فریش سلانٹرو اور میں نے یہاں پہ سمال بنز لیے تھے تمام مسالے کو اس پہ سپریٹ کر لینا ہے ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں موزوریلا چیز یہ جو بھی چیز آپ کو پسند ہو شریڈڈ میں نے یوز کی ہے آپ یہاں پہ اس چیز کے سلائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اوپر ہم نے بٹر کو لگانا ہے ٹاپ پر میں نے برول پہ اون کو آن کر دیا تھا کیونکہ ہمیں کچھ پکانا نہیں ہے صرف اوپر سے بیٹر میلٹ ہوگا اور اندر سے چیز میلٹ ہوگی تو میں نے اس کو صرف پانچ من کے لیے برول کر رہا تھا تو یہاں دیکھیں ہمارے یمی سلائیڈرز ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے تو اس کو ضرور بنائیے انجوائی کیجئے اپنی فرینڈس این فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے ریسیپی پسند آئی ہو تو تجھو نہیں فرگیت اپنا دھیر سارا قیال رکھے گا انٹل دین اللہ حافظ